غریب ہو تم دیسی لوگ کاروبار کرتا ہے اور میں کمپنی بناتا ہوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ اسی طرح وہ اپنے ویورز کو گالیاں دے رہے تھا وہی یوٹیوبر اور بتا رہا تھا کہ تم لوگ کاروبار کرتا ہے اور میں کمپنی تو کونسپٹ کلیئر کرنا پڑے گا ظاہر ہے ان کا بھی کونسپٹ کلیئر کر دیتے ہیں ویڈیو میں اور آپ لوگ کا بھی کونسپٹ کلیئر ہو جائے ساتھ سے یہ نا کہ کاروبار اور کمپنی کیا چیز ہے لیکن میں اس کونسپٹ پہ آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو میں نے نیچے لنک دیا ہے کمنٹ میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ وہ ضرور دیکھئے گا ویڈیو اچھا اب ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں دیکھیں کاروبار اچھا سب سے پہلے اس امپریشن سے باہر آ جائیں جب کوئی آپ سے بولے نا کہ میری کمپنی ہے میری کمپنیز ہیں تو کمپنی دھائی سو ڈالر میں کھلتی ہے میری خود تین چار کمپنی کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے سٹیٹ کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی آپ نام رکھ لیں ایکس وی زیٹ جو نام رکھنا ہے آپ کمپنی کھول سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے ذرا سمجھتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کاروبار کرتا ہے اور ہم کمپنی کھولتا ہے تو ذرا ان دونوں میں فرق تو پہلے سمجھ لیں کہ کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں کاروبار کیا ہوتا ہے کاروبار ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ پروفٹ آن کرو یعنی جو آپ کاؤس لگا اس سے زیادہ پیسے آن کرو فور اگزامپل ہماری آج کی ویڈیو میں اگزامپل ہوگی ریسٹرائنٹ آپ کا ایک ریسٹرائنٹ ہے اور ریسٹرائنٹ میں آپ سینویچز بیشتے ہو اور ون ملین سینویچز آپ بیشتے ہو پورے سال صحیح ہے نا اس کاروبار میں آپ خود بھی کھڑے ہوتے ہو صاحب نے ویڈیویں بولا کہ کاروبار میں کیوں خود کھڑے ہوتے ہو آپ کھڑے ہو سکتے ہو صحیح ہے اچھا آپ اپنے کاروبار میں کھڑے ہو آپ کے بعد کئی منیجرز بھی ہیں فینینس منیجر بھی ہیں آپریشنز بھی ہیں ایمپلوئیز بھی ہیں اور بڑا اچھا آپ کا ریسٹرائنٹ ہے صحیح ہے نا بھائی ایک ملین سینویچز بکتے ہیں یہ راہ ریسٹرائنٹ یہ تو ہو گیا کاروبار اب یہ کیا ہے کمپنی اور ایل ایل سی لیمیٹیڈ لائیبلیٹی کمپنی یہ کیا چیز ہوتی آئے میں آپ کو سمجھاؤ دیکھیں کاروبار کی قانونی شکل کتاب میں قانون کی نظر میں ٹیکس کی نظر میں اس کی کیا شکل رکھنا چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیٹھی آئی دارہ کاروبار یہی ہے یہی دکان چلے گی ملین سینویچز لیکن کتاب میں ہوگا سول ٹریڈر کہ بھئی سنگل ہونر ہے سیٹھی آئی دارہ ہے صحیح ہے نا اچھا پھر آپ نے کہا نہیں اسی کاروبار کی وہی ون ملین سینویچ وہی پروفٹ سب کچھ وہی ہے لیکن آپ نے کہا نہیں کتاب میں اس کی شکل قانون کی نظر میں اس کی شکل بدل دیتے ہیں اور وہ کیا کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں بھاگے داری پارٹنشپ دو چار پارٹنر لیا اچھا بھئی کمپنی کیا ہوتی ہے وہ بھی ایک کانون کی نظر میں ایک کیا ہے ایک کتاب ایک نہیں شکل ہے اس کی وہ کیا ہے کمپنی ایک آرٹیفیشل بارڈی ہے جیسے آپ نے نام رکھ لیا اب کیا ہوگا اب ہم بولیں گے یہی بزنس ہے یہی ریسٹرانٹ ہے سول ٹریڈر تھا پہلے اتنے ہی بیسے بنا رہا تھا کاروبار وہی تھا پھر پارٹنشپ ہوئی اور اب آپ نے کمپنی کمپنی فارم کر دی کہ بھئی ایکس وائز ایٹ کمپنی جو ہے نا وہ اس کی اونر ہو گئی اچھا کمپنی میں آپ اکیلے بھی شیئر آلڈر ہو سکتے ہو اور کمپنی میں آپ کے ساتھ تین چار اور دس شیئر آلڈر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں صحیح ہے نا جی اچھا لوگ کمپنیز بناتے کیوں ہیں یہ جو لیمیٹیڈ لائیبلیٹی کئی وجوہات ہوتی ہیں ایک یہ ہوتا ہے کھول رہا ہوں تو اس کے لئے الگ کمپنی تو یہ آپ کمپنیز بنا سکتے ہو اور جب ہم کہہ رہے ہیں لیمیٹیڈ لائیبلیٹی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے نام سے ظاہر ہے لیمیٹ یہ آپ کی لائیبلیٹی کو لیمیٹ کر دیتی ہے ان کیس کبھی کمپنی کلیپس ہوئی ہو کبھی سوری بزنس کلیپس ہو بزنس کاروبار کسی نے آپ کو سو کر دیا ہی وہ تو ہوگا کیا کہ آپ کے گھر پہ آکے آپ کے گھر کے ایسٹ نہیں بکیں گے بلکہ وہ کمپنی وہیں اپنے ایسٹ بیچ کے ختم ہوگی اور لائیبلیٹیز جو مانگنے والے آئیں گے ان کو دے دے گی اور اگر نہیں دے سکی تو وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے یہ کونسپٹ ہوتا ہے لیمیٹیڈ لائیبلیٹی کمپنی کا جس سے آپ پروٹیکٹ ہوتے ہوں صحیح ہے نا اور میں نے آپ کو بتایا کہ کئی اچھا اب سوال یہ ہے کہ جیسے وہ صاحب نے کہا نا کہ یار بزنس جو ہے وہ ہمیشہ ایسے کرو کہ اس میں منیجرز ہائر کرو اور اس میں سینئر منیجر غلط بزنس فارمل اور انفارمل ہر طریقے سے ہو سکتا ہے جیسے ہوتا ہے نا ون سائز فٹس آل ہاں ون سائز فٹس آل یہ اپروچ نہیں چلتی نا اسی طرح بزنس پہ بھی مثال کے طور پر آپ کا بزنس چھوٹا ہے تو بھئی آپ خود بھی کھڑے ہو سکتے ہو آپ کم منیجر بھی رکھ سکتے ہو آپ کا ریسٹورنٹ ایسا آپریشنز اور ایسے سٹرکچر کو تھوڑی کوپی کرے گا جو مکڈانلڈ کا ہے وہ تو دنیا کا ٹاپ ادار ہے صحیح ہے نا ہاں اگر یہی ون ملین سینوچز سو ملین سینوچز میں کنورٹ ہو جائیں پھر کیا کرو گے تو پھر یقین ہے آپریشن بدلنے پڑیں گے ایس اوپیز بدلیں گے مینجرز ایمپلوئیز سب بدلیں گے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ لوگ ایمیزون ایمیزون بہت زیادہ آج کل سنتا ہوں یہاں تو ہر گھر میں ایمیزون کا سٹور کھلاو ہے صحیح ہے نا اب مثال کے طور پر جیسے میں بھی ایمیزون کا میرا سٹور ہے اور میں سو یونٹ بیشتا ہوں یعنی اتنا چھوٹا کام ہے میرا ایمیزون پر چلا گیا پھر کیا کروں گا obviously i need a warehouse پھر تو ظاہر ہے مجھے منیجرز بھی رکھنے ہوں گے back office بھی رکھنا ہوگا employees بھی رکھنے ہوں گے کتنا سارا کام ہوگا packing shipping ان سب چیز ہوگا تو پتہ یہ چلا کہ یہ one size fits all والی بات یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جی کاروبار ابنشا فارمل نہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے کاروبار کو کیا چیز سوٹ کرتی ایک اور بڑی اہم بات دیکھیں پہلے ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ یار یہ جو religious leader ہوتے ہیں ان کی liability society میں بہت زیادہ ہوتی کیونکہ اس مہداری بہت ہوتی ہے کہ لوگ سن رہے ہیں political leaders ہیں یا پھر آپ بلتے ہو doctors ہیں lawyers ہیں یہ سب لیکن آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو social media influencers ہیں ان کا influence ان سب سے زیادہ ہوگی ہے یہاں تک کہ آپ کے TV stars Hollywood Bollywood Lollywood ان سے بھی زیادہ آپ ہر وقت mobile پہ انی influencers کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو مجھے سمجھ نہیں آتا آپ دیکھیں ان کی liability اتنی زیادہ ہے اور بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی دیکھیں نا کہ آپ کاروبار کرتا ہے ہم company کلتا ہے کاروبار الگ چیز ہے company اور یہ حرار کی الگ چیز ہے اور کاروبار formal informal ابھی میں آپ کو بتایا جیسے مرضی کرو بھائی کاروبار بڑھتا چلا جائے وہ formal ہوتا جائے اس میں managers آتے جائے آپ کی مرضی ہے تو اچھا اب آپ بولیں گے کہ کیا ان کو ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں تو ہوں نا concept clear کرنے کے لیے میرے لیے تو میں یہ کہتا ہوں یہ ایک comic relief ہے کہ شام کو کافی پی رہے ہوتے ہیں اور کبھی کار ویڈیو آ جاتی ہے تو بندہ ہس لیتا ہے مسکرہ لیتا ہے کیونکہ اتنی creative اور innovative گالیاں بھی چل رہی ہوتی ساری چیزیں اور باقی جو concept خراب ہوتے تو ظاہرے ان کا بھی صحیح کر رہے ہیں معصوم بچے اس کا بھی صحیح کر دیتے ہیں اور آپ لوگا بھی concept clear ہو جاتے ہیں چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں you have a great day now thank you